میں یہاں پر ایڈمیسٹریٹر کام کر رہا ہوں یہ ریڈ زون چار مئی سے شروع ہوا چار اپریل سے شروع ہوا ہے جہاں پر یہاں پر کورنا ویس کا ایک پیشنٹ آیا تو اس کا ریڈ زون میں قرار دیا گیا ہے تو گورنمنٹ نے مجھے یہاں پر ایڈمیسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے تب سے میں یہاں پر پودی نگرانی کر کے ہر چیز کو مہیا کر کے گورنمنٹ دراب سے جو بھی ہمیں سولیت یہاں کو دینی ہے وہ دے رہے ہیں اسی کی ذمہ میں تو بھی آپ خود دیکھا کہ یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بہت ساکت اس امداد کیا کچھ ریلیف کی ضرورت ہے لوگوں کو ضروری ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کی طرف زیادہ دیان دے گورنمنٹ جو کرتے ہیں اپنی طریقے سے کرتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی کرنا ہے اپنی طریقے سے تو اس چیز کو منظر رکھ کر میں نے آیا یہاں پر خود بحیث ایڈ اپنی طرف سے ایک رمضان کا پضافہ دیا ہے کچھ گریبوں میں بیواؤں میں مسکین جو ہیں بیواؤں ہیں ان میں تقسیم کیا ہے تو اس کا مطلب مجھے یہ ہے میں ہر ایک کو ایک ہی مسئلہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہر ایک بندہ ہر ایک انسان انسانیت سے انسان نکلا ہے انسان اگر اس طریقے کا کام کرے گا ہر ایک ضرورت منت کو اپنا تعاون دے گا ایک روٹی کھائیں گے وہ بھی آدھ آدھ کر کے کر کھائیں گے تو کسی کو محتاج نہیں رکھ سکتے اگر یہ کیا میں یہ مسئلہ دینا چاہتا ہوں ہر ایک انسان کو ہر ایک کشمیری خاص کر کشمیری بسلوان کو کشمیری بندے کو کہ کم سے کم اپنے اردگرد کے مخور کو دیکھو اردگرد میں جو بھی آپ کو ضرورت مت ہو گر میں اگر ایک کی روٹی ہے تو آدھا کھائیں گے اور آدھا ان کو کھلاو تو اس میں ایک اپنا اتمنان دے وہ ضمیر بھی خوش رہتا ہے دل بھی خوش رہتا ہے اور ایک سکون ملتا ہے تو میری یہی گزارش ہے ہر ایک کو کہ اگر ہر ایک یہی انشیٹر لے اسی طرح کا انشیٹر لے تو ضرور اور ضرور کوئی محتاج نہیں رہے گا کوئی بکھا نہیں رہے گا کوئی اس رمضان کے مہینے میں افتیار کے بغیر نہیں رہے گا تو میری سبوں کے یہی گزارش ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اس کام کو سارے انجام دے تاکہ ہم اس جو اس وقت خدا کا کہت چل رہا ہے اسے نجات ملے ہمیں اور ہماری جو آنے والے کال ہیں وہ بھی ایک صحیح طریقے یہ سہی رہ پر چل سکے